محمد وآل 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة وصلاة على سید الانبیاء والمرسلین حبیبِ الٰہِ العالمین عبِ القاسمِ محمد محمد وعلى آلیه طیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین ایک بار پھر درود بھی دیگا محمد و عالم محمد و عجل پردیور علم کا انتہائی احسان انتہائی لطف کرم اس نے ہمیں اپنے حبیب کے نام پر ان کی اولاد تاہرہ کے نام پر یہاں بیٹھنا نصیب فرمایا ہے ہمیں رحمتوں للعالمین کے ذکر کی سعادت نصیب فرمائی ہے اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ نبی پاک کے صدقے میں ان کی اولاد تاہرہ کے صدقے میں خدا نے متعلق ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے قیامت تک ان کا ذکر جاری و ساری رکھنے والوں میں قرار فرمائے دنیا اور آخرت میں ان کی ہمراہی نصیب فرمائے انشاءاللہ قیامت تک ہماری تمام نصوں کو ان کی محبت سے سرفراز فرمائے تمام دعاوں کی خبولیت کے لیے وقت کے امام کے حضور ادائے احترام اس جشن کی مبارک بات پیش کرنے کے لیے اور ان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود پہ جائیں محمد و عالمہ محمد و عجل پھر جاؤں خلانمتار نے اہل زمین کے اوپر اپنی رحمتوں اور اپنے احسان کی انتہا کی کہ جب اس نے افضل انبیاء خاتم انبیاء محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حمد و عجل دنیا میں رحمت بنا کر بھیجا اور ان کی رحمت کے صدقے میں کونسی ایسی مخلوق تھی جس کو خدا و عجل کی طرف سے آسانی نہ ملی ہو بھرکتیں نہ ملی ہو ہمیں پر ایک عجیب روایت موجود ہے اور وہ یہ کہ جب اللہ کی رسول روح زمین پر تشریف لائے اور خدا نمطال کی طرف سے رحمتوں کی گویا بارش جاری ہوئی تو شیطان نے بھی ایک موقع پر خدا سے کہا کہ اے خدا ہر مخلوق کو اس مخلوق کے صدقے میں رحمت ملی ہے کیا مجھے ان کی رحمتوں سے محروم کرے گا تو ایک موقع پر شیطان نے بھی کہا کہ اس مخلوق کے صدقے میں مجھے کوئی ایک رحمت دے دی خدا نمطال نے شیطان کو جو محلت دی اس دوران میں اس کے لیے چھوٹی سی ایک سزا تجویز کی تھی کہا تو نے چونکہ اس نبی کا واسطہ دیا ہے جس کی رحمت کو کسی سے دور نہیں کرنا چاہتا بہت نفیس ایک جملہ ہے یہاں پر پروفیسر قرار حسین صاحب کا اس بات کو پورا کرتے ہوئے خدا نمطال نے شیطان سے اس دن کی جو عذیت تھی جو اس کو روز ہو رہی تھی اس کو اٹھایا پروفیسر قرار حسین صاحب ایک جملہ بہت خوبصورت اشارت فرماتے تھے وہ یہ کہ کسی نے ان سے پوچھا یہ نبی رحمت ہیں کتنوں کے لئے اپنے ماننے والوں کے لئے نہ ماننے والوں کے لئے کتنوں کے لئے تو امی نے فرمایا کہ جتنا رب رب ہے آلمین کے لئے اتنا یہ نبی رحمت ہے آلمین کے لئے درود بیجے محمد و آل محمد جہاں جہاں خدا نمطال کی ربوبیت کا دائرہ تھا اور دائرہ کائنات میں کونچی جگہ ہے جہاں پہ خدا کی ربوبیت کا دائرہ نہیں تھا تو جہاں ربوبیت تھی وہاں رحمت نبی تھی اور جہاں تک اللہ کی ربوبیت جاری ہے نبی کی رحمت بھی جاری ہے کوئی مستثنہ نہیں ہے بحمد اللہ رب العالمین خدا نمطال نے اس نبی کی نبوت کے دور میں ہمیں اور آپ کو رکھا ان کی محبت سے ہمیں اور آپ کو نماز دیا یہ خدا نمطال کا ایک عجیب احسان اور اس محبت کو گویا اتمام پہ پہنچایا جب ان کی اولاد کی محبت سے بھی نماز دیا حقیقت یہ ہے کہ ہم چونکہ اہل دنیا ہیں ہمیں دنیا نظر آتی ہے ہم دنیا کے پیچھے اتنی آسانی سے نہیں دیکھ سکتے اور زیادہ تر تو یہ ہے کہ دنیا کے پیچھے دیکھنے کیلئے لوگوں کو مرنے کا انتظار کرنا ہوتا ہے مرتے ہیں تو پھر دنیا کے پیچھے نظر آتا ہے اس سے پہلے نظر نہیں آتا تو چونکہ ہم اہل دنیا ہیں تو ہمیں نہیں معلوم کہ یہ جو خدا دمتال نے ہمیں نواز دیا ہے کیسے نواز دیا ہے کیوں نواز آیا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم ہے دنیا میں سات عرب سے زیادہ انسان ہیں پانچ عرب سے زیادہ اس نعمت سے محروم ہیں پانچ عرب سے زیادہ اس نعمت سے محروم ہیں جو نعمت مجھے اور آپ کو مل گئی ہے سبحان اللہ بار 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 حجیب ہے وَعْمَا سَلِعَلَىٰ عَمَدْ وَعَدْ عَمَدْ عَجْلِ کبھی کبھی ہم اور آپ تکلفاً کہہ دیتے ہیں نا مثلا آپ کے آنے سے بہت نورانیت آئی پتہ نہیں ہوتا آئی یا نہیں آئی لیکن نبی کی نعمت وہ نہیں ہے جس کو ہم تکلفاً کہہ رہے ہیں یہ واقعی ہے اس میں تکلف نہیں ہے تو اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس نعمت سے نوازہ ہے تو یہ تکلفاً نہیں کہہ رہے کہ نعمت سے نوازہ ہے نہیں واقعی نوازہ ہے اگر مثلا خدا نمطہ نے ہمیں نبی کے ذکر کے لیے یہاں پہ بٹھایا تو ہمیں ایک بات معلوم ہے شیطان نبی کے ذکر کے لیے ہمیں یہاں نہیں لائے گا یہاں یقیناً خدا ہی لائے گا اب یہ تو شیطان نہیں لائے گا بھئی شیطان مارکٹ میں لے جائے گا اسٹیڈیم میں لے جائے گا شیطان یہاں کیوں لائے گا یہاں نہیں لائے گا اس کا مطلب ہے یہ تو خدا نمطال کی کوئی نعمت ہی ہوئی اور حبیبِ خدا خانم الانبیاء باوازِ بلان سربا اللہ ما صلی اللہ عمد عمد عجل فرد تو ایسان محترم یہ تہشدہ بات ہے کہ یہ جو خدا نمطال نے ہمیں اور آپ کو نبی کا نام سکھایا ان کی محبت نصیب فرمائی اور ان کی محبت میں میں نے حرص کیا کہ اتمام فرمایا اکمال فرمایا کہ ہمیں ان کی اولاد کی محبت سے بھی نواز دیا اور ان سب کے بعد ان کے ذکر کے لئے یہاں پر پہنچنا نصیب کر دیا یہ سب خدا نمطال کی نعمتیں ہیں اب ہمارے جیسے طالب علم تو اس بات کو جیسے احساس کرتا ہے کہ خدا نمطال میں کوئی نعمت دی ہے تو طالب علم فوراں ایک قانون نافذ کرتا ہے اور جیسے دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ جیسے آپ کسی سے کہیں گے دنیا میں اگر کوئی اس عقیدے کا معتقد ہو کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی تو جیسی اگر آپ کو یہ عقیدہ ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی اور کوئی ہمیں سنائے کہ کسی شخص نے ظلم کیا تو ہمارے ذہن فوراں یہ کہتا ہے کہ بس اب اس کا کام ختمہ چونکہ جب اس نے ظلم کیا ہے تو اس کو ظلم چہنا پڑے گا اب تو ہوگا اب جیسی ہم آئے سامنے کوئی یہ کہتا ہے کہ مثلا اس آدمی نے فنا فنا ظلم قطعن کیا ہے تو ہم کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کی باری آگئی ہے اب تو ہوگیا ہے اچھا خدا نمطان نے ایسا رکھا ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس پر تاخیر بھی ممکن ہے سزا میں لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں نعوذ باللہ تعالی کہ جس کے بعد تاخیر بھی نہیں ہوتی پھر اس کے بعد فوراں سزا ہوتی ہے اچھائی میں بھی ایسے ہی اچھائی میں بھی ایسے ہی ہیں ہم لوگ دوست اے باپ کسی کام کے اندر مشغول تھے اس کام کو سب نے مل کے اندام دینا تھا دس بارہ لوگ تھے ان میں سے ایک آدمی کی سامنے والوں نے مخالفین نے توہین کی ذاتی طور پر اس بند خدا کی ذاتی توہین کی گئی جب اس کی ذاتی توہین ہوئی تو سارے جو دس بارہ افراد تھے انہوں نے کہا کہ بھئی اب یہ برداشت نہیں کرنا چاہیے ایک آدمی کی ذاتی طور پر توہین ہوئی ہے تو اس کا جواب دینا چاہیے تو اس نے کہا کہ دیکھو بھائی اگر معاملہ سب کا ہوتا نا تو جو آپ کہتے ہو میں مان لیتا یہ تو معاملہ میرا ہے میں نے معاف کیا کہنا کہ بھائی سب کا معاملہ ہوتا تو پھر آپ لوگ بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے کہ جو کرنا ہے کیا کرنا ہے لیکن سب کا معاملہ نہیں ہے میری توہین ہوئی ہے نا میں نے معاف کیا اور میں اس پہ راضی نہیں ہوں اس پہ خوش نہیں ہوں کہ کوئی جواب دیا جا جیسے اس نے اس پہ اسرار کیا تو پھر اب ہم سمجھ میں آگیا اس کا مطلب ہے اب ہم لوگ جیت جائیں گے اب ہم جیت جائیں گے کیوں ایک آدمی نے اپنی عزت کی خربانی دیئے اور خدا کسی کی عزت کی دیوی خربانی کو بغیر جواب کی نہیں چھوڑتا عزت سے خربانی دیئے بھئی ایک دفعہ انسان کسی پیسے سے خربانی دیتا ہے نا اس میں دیر صغیر ہو سکتی ہے کہ مثال کے طور پر آج میں نے پیسے سے خربانی دی جواب مجھے فورا نہیں ملا دل لگ گئی میری نسل کو نہیں ملا اگلی نسل کو ملا یہ ہوتا ہے لیکن اگر کوئی انسان اپنی عزت سے گزرے اور کہے کہ میں خدا کی خاطر اپنی بیزتی پہ بھی راضی ہوں اللہ اکبر تو بس پھر یہ سمجھنے اب جیت آنے والی ہے اب تو جیت آئی آئی کیوں اس کی خدا بہت قدر کرے گا اس کی خدا بہت قدر کرتا ہے تو عزتزان محترم یہ کہ مثال کی طور پر آپ اور میں یہاں پہ موجود ہیں ہمیں خدا نمطہ نے ایک نعمت سے نوازا ہے آپ کے سامنے عرض کیا آپ نے تقریباً قبول کیا اس بات کو کہ ہاں بھئی یہ نعمت ہے جیسے ہی ہے تو پھر طالب علمی کا ذہن فوراں ایک بات کہتا ہے اس کا مطلب ہے ایک سوال بھی ہے ایک سوال ہے کیوں نعمت بغیر سوال کی نہیں ہوتی جیسے ہی خدا کی کوئی نعمت آتی ہے اس نعمت کے پیچھے ایک سوال بھی آتا ہے میری نعمت کے ساتھ کیا کیا یہ تو ہوتا ہے جیسے آپ نے مانا کہ بھئی یہ نعمت ہے اور آپ سب نے خوش ہو کے مانا تو بس پھر اب خوش ہو کر ایک اور بات بھی مان لیں کہ اب ایک سوال بھی ہے کہ کیا سوال ہے بہت سادہ سوال ہے جو پانچ عرب کو نہیں دیا وہ تمہیں دیا اب یہ بتاؤ تم نے کیا کیا یہ سوال تو ہوگا دیکھئے میں آپ کی خدمت میں ایک دو نعمتوں کا پہلے اور بھی ایسے عرض کر دوں پھر اس کے بعد اس کا تذکرہ کریں گے درود بھیجے گا محمد و عالم درود بھیجے گا محمد و عالم دیکھئے سادہ سادہ قوانین جو الحمدللہ رب العالمین بہت سارے ایسے ہیں جو ہمارے اجداد نے ہمیں باتوں باتوں میں ہی سکھا دیئے کلاسیں بھی نہیں لیں ایسے ہی سکھا دیئے مسلمت مجھے آج ہے جب ہم لوگ عملہ لکھنا سیکھتے تھے اردو لکھنا سیکھتے تھے پرانے زمانے میں البتہ اب اس طریقوں کو قبول نہیں کرتے تعلیمی نظام میں اب اس طریقوں کو قبول نہیں کرتے لیکن ایک عجیب بات ہے کہ میں کچھ وقت تعلیم امریکہ میں تھا تو وہاں پہ ایک خاتون نے ایک سکول بنایا اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم اپنے سکول کے اندر دوسرے سکولوں کے جو سب سے ڈفر اسٹوڈنٹ ہیں ان کو لیں گے اور ٹاپ آف دا لائن ان کو معاشرے کو بنا کے دیں گے اچھا ان کے سکول کے اندر طریقہ وہی تھا جو ہم لوگوں نے بچپن میں سیکھا تھا احران رہ گیا امریکہ میں مثلا اگر آپ کو یاد ہو ہم لوگوں کے بچپن میں ہمیں جب رائٹنگ سکھانے لگتے تھے تو ڈوٹڈ الفابیٹس ہوتے تھے ڈوٹس لگے ہوتے تھے ان کے اوپر پھیر نہ ہوتا تھا اچھا یہ طریقہ آپسلیٹ ہو گیا اب اسکولوں میں یہ نہیں ہوتا وہ اس کو برا سمجھتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں بھئی یہ طریقہ اچھا نہیں ہے اس اسکول کے اندر جو یونیک اسکول تھا امریکہ کا اور وہ میرے خیال میں ڈیلس کے اندر تھا اگزیکلی وہی طریقہ جاری تھا وہی طریقہ جاری تھا اور وہ ریزلٹ دے رہا تھا اور جب میں نے وہ دیکھا تو میں نے کہا یہ تو ہمارے ہم بھی آپسلیٹ ہو گیا ہے انہوں نے کہا نہیں ہمارے ہم دوبارہ سے آ رہا ہے اب ہمارے ہم دوبارہ سے آ رہا ہے کیوں ہمیں پتا چلا ہے کہ اسی سے بچے نے سیکھنا ہے اسی سے بچوں نے سیکھنا ہے تو میں نے ایسی پوچھا اس سے کیا سیکھے گا کہہ نہیں کہ اس سے بہت کچھ سیکھے گا یہ جب ہاتھ کو یوں کر کے پھیرے گا تو اس سے اس کو زندگی کی ارگنیزیشن بھی سیکھنے کو ملے گی یہ بہت عجیب باتیں ہیں قدیم زمانے کے اندر پولیٹیشنز کو مجسمہ بنانا سکھاتے تھے میں اپنی بات کو کہیں بھولا نہ دوں ذہن میں رکھوں گا کہ میں نے بات کی تھی نعمت اور کفران نعمت کے اوپر تو میں ذرا سا ایک اور نکتہ عرض کر کے واپس آتا ہوں قدیم زمانے میں پولیٹیشنز کو مجسمہ بنانا سکھاتے تھے کیوں کہتے تھے دیکھو بھئی پولیٹیشنز جو ہوتا ہے سیاستدان ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے عوام کو ڈیل کرے عوام جو ہوتے ہیں یہ اورگنائز نہیں ہوتے یہ بہت رو ہوتے ہیں عوام کے لئے ہم لوگ عوام کا لفظ ہی اسی لئے استعمال کرتے ہیں عام سے ہوتا ہے خاص نہیں ہوتے یہ لوگ عوام ہوتے ہیں خواست نہیں ہے یہ تو کہتے ہیں یہ جو عوام ہوتے ہیں یہ اگر جمع ہو جاتے ہیں بازار میں تو ان کو ہم موب کہتے ہیں حجوم سیاستدان کا کام کیا ہوتا ہے وہ عوام اور حجوم سے بامقصد گروہ تیار کرتا ہے ہمارے ہم ملک میں سیاستدان کا یہ کام نہیں ہوتا اس کا کام کچھ اور ہوتا ہے اصل میں سیاستدان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ عوام کو لے حجوم کو لے ان سے بامقصد گروہ تیار کرے جو معاشرے کے کام آ سکے تو وہ کہتے تھے چونکہ اس کا کام یہ ہوتا ہے تو اس کو کیا سیکھنا چاہیے اس کو چاہیے یہ سیکھے کہ پتھر سے شکل کیسے بنتی ہے پتھر سے شکل کیسے بنتی ہے اس سے اس کا کیا تعلق ہے کہہ نہیں کہ جب یہ پتھر لے گا تو پتھر تو رو ہوتا ہے ایک ادھر سے نکل رہا ہے ایک ادھر سے نکل رہا ہے یہ پتھر کو کاٹ چھانٹ کر کے شکل نکالے گا تو اس کو یہ پتا چلے گا کہ حجوم میں سے بامقصد گروہ کیسے بنتا ہے البتہ بہت معذرت کے ساتھ چونکہ میلاد کے دینے تو میں ایک دو بات ایسی ہی کر دوں میرا خاند میں ایک حجام کو بھی یہ سمجھ میں آتا ہے نائی کو بھی یہ سمجھ میں آتا ہے وہ کیسے آپ جب اپنی شکل و صورت لے کے جاتے ہیں جس پہ ہر طرف سے بے نظم بال نکلے ہوئے ہوتے ہیں یا سر کے بال یہ بیٹھتا ہے اس کو منظم کرتا ہے اس کو یہ پتا ہوتا ہے کاٹ چھاٹ کر کے اچھی شکل کیسے بنتی ہے یہ اچھا آرٹسٹ ہوتا ہے ہمارے ملک میں قدر نہیں ہے بیچاری کی ہم ایساں مشکل ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو اچھا پولٹیشن بننا ہے نا تو آپ مجسمہ بنانا سیکھیں آپ کو آتا ہے اچھا اللہ کا نظام کیا کہتا ہے یہ تو چڑیے یہ کہا تھا پلیٹو نے کہا تھا اللہ کا نظام کیا کہتا ہے اللہ کا نظام اپنے نبی سے کہتا ہے کہ تم لوگ جاؤ بھیڑیں چراؤ تمام انبیاء سے کہتا ہے بھیڑیں چراؤ بھئی نبی بھیڑ کیوں چرائے نبی تو کچھ اور کرے کہا نہیں جب یہ بھیڑ چرائے گا تو اس کو پتا ہوگا کہ بھیڑوں جیسے جاہل انسانوں کو بھی کیسے چلانا ہے اس کو پتہ چل گیا لوگ تو اسی طرح کرتے ہیں اب اللہ کے نبی ایک بھیڑ کی طرف گئے وہ بھیڑ ریور سے نکل کے کہیں جا رہے تھی جنگل کی طرف اللہ کے نبی گئے اس کے پیشے اللہ کے نبی پیشے تو وہ اور بھاگنے لگی خدا کے نبی اور تیزی سے گئے کسی نے کہا چھوڑ دیں جانے دیں کہا نہیں جائے گی تو یہ جنگل میں اس کو وحشی جانور کھا لیں گے مجھے اس کو بچانا ہے اللہ کے نبی پیشے گئے اور وہ بھاگتی رہی وہ بھاگتی رہی اللہ کے نبی بھی بھاگے سانس بھی پھولا تھک بھی گئے آخر میں پہنچے تو اس پکڑ لیا پکڑ کے کہا تو یہ سمجھے تھی میں تجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہوں ہم انسان بھی ایسے ہیں ہم انسان بھی ایسے ہی ہیں اللہ کا نبی ہم سے کہتا ہے یہ کرو یہ کرو یہ کرو ہم کہتے ہیں نہیں نہیں ہم نہیں کریں گے اللہ کا نبی ہماری منتیں بھی کرتا ہے کہتا ہے نہیں کر لو حتی بعض اوقات آکے کہتا ہے میری خاطر کر لو عجیب ہے واقع ہے بعض اوقات احکام فرمائیں اور احکام فرمانے کے بعد کہا کہا کہ دیکھو اگر تم کسی کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ کیا ہوگا اس کا فائدہ میری خاطر کر لو میں کروا دوں گا ایک عجیب قول ارشاد فرمائے فرمائے کہ اگر کہ کوئی بھلائی سننے کو ملے تمہیں میرے نام پر اور تمہیں یہ یقین ہو کہ میں نے کہا ہے یہ قول بہت عجیب قول ہے البتہ غلط تصور بھی لے سکتا ہے کوئی لیکن میں اس قوارس کرنے کوش کر رہا ہوں فرمائے اللہ کے رسول نے کہ اگر تمہیں میرے نام پر کچھ سننے کو ملے بھلائی کا کام اور تمہیں یقین ہو جائے کہ میں نے کہا تھا اور تم نے کر لیا اب ہوا یہ کہ مثلا میں طالب علم مجھے ایک روایت ملی روایت میں لکھا تھا اللہ کے رسول نے کہا ہے میں نے جستجو کی وہ روایت مجھے لگا سعیے میں نے گھر ڈالا کس پر اعتماد کرتے ہوئے اللہ کے رسول کے نام پر اعتماد کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے نہیں بھی کہا ہوا نا تو میں وہ ثواب دلوا دوں گا اگر تم نے میرے نام پر اعتماد کیا جستجو کی میں نہیں کہہ رہا بے پر کی ایسی سن کے شروع کر دیا نہیں جستجو کی اعتماد کر دیا اور تم نے دیکھا کہ یہ بات صحیح ہے اور تم نے کھڑ ڈالی اب قیامت کے دن مثلا فرشتے کہیں گے کہ دیکھو تم نے جو کام کیا نا ٹھیک ہے تم نے کیا تو صحیح ہے لیکن اللہ کے نبی نے کہا ہی نہیں تھا تو یہ ثواب تو میں نہیں ملے گا اللہ کے نبی فرما رہا ہے نہیں یہ میں نہیں ہونے دوں گا میں تمہیں وہ ثواب دلوا دوں گا کیوں تم نے میرے نام پر اعتماد کیا تم نے میرے نام پر اعتماد کیا اچھا یہ باتیں جو اللہ کے رسول نے فرمائی ہیں یہ ان کے دور میں تو نہیں ہو سکتی تھی بھئی ان کے دور میں کسی نے اللہ کے نبی سے سنا ہوت نہیں سنا ہوت جا کے پوچھ لے گا کہ آپ نے کہا یا نہیں کہا تو یہ کس کے لئے کہا یہ ہم لوگ کے لئے کہا ہم لوگ کے لئے کہا جس تو جو کی تمہیں لگا صحیح ہے تم نے کھڑ ڈالا اور نہیں تھا اصل میں کوئی بات نہیں میں دلوا دوں گا بہت عجیب عجیب باتیں کہیں تو یہ خدا کا ایک نظام ہے اپنے انبیاء کو اس طرح تربیت فرماتا ہے تم یہ کرو اسی طریقے سے ہم لوگوں سے کہتا ہے تمہیں نعمت دیئے تو قانون ہے کیا قانون ہے نعمت کا تمہیں خیال رکھنا پڑے گا نہیں نعمت کا خیال لکھوگے کفران نعمت کروگے پھر سزا اٹھا ہوگے اچھا اب سوال یہ یہ تو بہت اہم قانون ہے قرآن کریم میں فرما ہے کہ اگر تم نعمت کا خیال کروگے تو ہم بڑھاتے چلے جائیں گے ان شکرتم لَعَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيد میرے عذاب شدید ہے میں آپ سے عرض کیا تھا ہمارے بڑھوں نے ہمیں بہت اہم چیزیں بعض اوقات بہت سادگی میں سکھا دیئے بہت سادگی جیسے مجھے عاد ہے ہم لوگ لکھا کرتے تھے وہاں سے بات نکلی تھی ادھر چلی گئی تھی میں واپس لاتا ہوں تو ہم لوگ لکھا کرتے تھے مثلا جیسے میں نے ابھی کہا جیسی کرنی جیسی بھرنی دنیا آخرت کی ہم بچپن سے لکھا کرتے تھے چھوٹی باتیں بہت اچھے اچھی باتیں وہ بعض اوقات ہمیں سکھا دیا کرتے تھے صحیح اچھا اب واپس آتے ہیں نعمت پر کفران نعمت بھی ہے اور نعمت کے اوپر نعمت کو پورا کرنا بھی ہے شکران نعمت کیسے چھوٹی چھوٹی باتوں سے دیکھئے اور چھوٹی باتوں سے بڑے ریزلٹ کیسے نکالتے ہیں شہید باخل صدر نے آیت قرآن سے چھوٹی سے ایک آئے کریمہ اس سے کتنا اہم ریزلٹ نکالا آئے کریمہ نے فرمایا اِنَّ الْإِنسَانَ لَذَلُومٌ كَفَّار آئی کریمہ آپ دیکھو کہ ہم لوگ جب قرآن کریم کی کچھ آیتیں پڑھ دے ہوتے ہیں تو آیتوں کے آخر میں ایک سمری ٹائپ کا لکھا ہوتا ہے مثلا آیت آئی آخر میں لکھا ہے خدا سب کو بخشنے والا ہے صحیح اچھا ہم لوگ جب یہ اینڈ پہ آتے ہیں تو بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے یہ کوئی بھی اینڈ ہو گیا اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ خدا سب کو بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک صفت بیان ہوئی ایسا نہیں ہوتا اس کا کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے کیوں خدا عن دمطال نے یہی کہا غَفُورٌ رَحِيمٌ مثلا کریم علیم کیوں نہیں کہا کوئی وجہ ہوگی تو اس ویسے کہا صحیح ہے تو ہم یہ دیکھنا ہوتا ہے معاملوں ہم لوگ نہیں دیکھتے جو مفسر ہوتے ہیں جو ڈیپٹ رکھتے ہیں وہ ان چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں وہ آئے کریمہ پہنچے اِنَّ الْإِنسَانَ لَضْلُومٌ كَفَّار کتاب ہے اقتصادنا ایکنومکس کی کتاب ہے اچھا اب ذرا سے ایسا میں معاملوں نے کوشش کر رہا ہوتا ہوں کہ جو تشریف لاتے ہیں یہاں پر لوگ اب ہمیں جانبے سننے کوئی غلطی سے بھی آ جائے تو تو ہم اس کے ذہن پہ سوالات رکھ کے اس کے ذہن کو افلیفٹ کریں ذہن پہ جب سوال آتا ہے تو ذہن کام کرتا ہے تھوڑا سا بہتر ہوتا ہے تو اب دیکھئے سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں سوال رکھ رہا ہوں وہ کیا آئے کریمہ آپ نے سن لی اِنَّ الْإِنسَانَ لَضْلُومٌ كَفَّار انسان بہت ظلم کرنے والا ہے بہت کفرانے نعمت کرنے والا ہے صحیح ہے اب شہید صد نے اس آئے کریمہ کو استعمال کیا ہے اقتصادوں میں ایکنومکس کی کتاب میں اس آئت کا ایکنومکس سے کیا تعلق ہے یہ تو لگتا ہے جیسے کسی قوم کے بارے میں بتا رہا ہو خدا کہ تم ظلم کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو چھین لوں گا ظلمون کفار اس طرح کا لگ رہا ہے لیکن شہید صد نے استفادہ کیا اس سے ایکنومکس کے اندر ایکنومکس کے اندر انہوں نے کہا کہ ایکنومکس میں دو بڑے سبجیکٹ ہیں ہمارے پاس جس کو ہمیں ڈیل کرنا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے پروڈکشن ایک ہوتا ہے ڈسٹریبیوشن ایک پیداوار کیسے ہوگی دوسرا پیداوار کی تقسیم کیسے ہوگی ایکنومکس میں دو مین کوئسٹنز ہیں ایک پروڈکشن ہے اور ایک ڈسٹریبیوشن پیداوار اور اس کی تقسیم فرمائے کہ اس آئی کریمہ نے انسان کی ان دو ٹاپکس میں کمزوری کو بیان کیا ہے ان دو ٹاپکس میں پیداوار میں اور تقسیم میں انسان کی کمزوری کو بیان کیا ہے کہ دیکھو تمہارے اندر ایک کمزوری ہے وہ کیا ہے انسان بہت ظلم کرنے والا ہے اچھا اب دیکھیں آہستہ آہستہ ظلم انسان پیداوار میں کرے گا یا تقسیم میں تقسیم میں ظلم کرے گا دوسرا کیا ہے دوسری صفت ہے انسان کفران نعمت کرنے والا ہے یہ کفران نعمت کہاں پہ کرے گا یہ پیداوار میں کرے گا کہا دیکھو انسان کے اندر دو مشکلات ہیں وہ کیا ہے ایک تو یہ کہ یہ پیداوار میں کفران نعمت کرتا ہے اور تقسیم میں ظلم کرتا ہے صحیح اگر کوئی قوم ان دو کاموں کو نہ کرے پیدوار میں کفران نعمت نہ کرے اور تقسیم میں ظلم نہ کرے پھر معاملہ حال ہے ان کا اچھا اس میں ایک اور باریکی بھی ہے وہ کیا ہے پہلے کفران نعمت کا تذکرہ کیا ہے یہ پہلے ظلم کا پہلے ظلم کا اچھا پہلے تولید ہوتی ہے پہلے پیدوار ہوتی ہے پہلے تقسیم ہوتی ہے پہلے پیدوار ہوتی ہے تو کفران نعمت کا بات میں کیوں تذکرہ کیا خدا یہ بتا رہا ہے اگر تم ظلم کو صحیح کرلونا تو میں پیدوار خود بخود بڑھا دوں گا اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ یا رسول اللہ اللہ علیہ وآلہ 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 تقسیم صحیح کرو تقسیم صحیح کرو پیدوار ہم بڑھا نہیں ہیں پیدوار ہم کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ خدا وآلہ مطال کا نظام ہے اس کا مطلب کیا ہے تم نے تقسیم خراب کی تو پھر تم کتنے انڈسٹرلسٹ لگاؤ کتنے ٹیکنالوجیس بن جاؤ تمہاری پیدوار صحیح نہیں ہوگی تمہارے کام نہیں آئے گی ٹیکنالوجی بڑھا ہے جاؤ چین نہیں آئے گا سکون نہیں آئے گا یہی فرق ہوتا ہے دولت کا اور رزق کا ہاں اگر تقسیم اچھی ہوگی نا تمہاری کم پیدوار بھی تمہیں مزا دے گی تقسیم اچھی نہیں ہوئی تمہاری بے انتہا پیدوار بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی صحیح ہے اچھا دولت اور رزق کا کیا فرق ہوتا ہے لیکن آپ کی خدمت میں آپ نے انتظار کیا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اس انتظار کے نتیجے میں آپ کو جو میں دے سکتا ہوں میں آپ کو اور کچھ ہی دے سکتا لیکن میں کوشش کروں تو شاید خدا مجھے کوئی علم دے جو میں آپ کو دے سکتا ہوں میں وہی کوشش کروں تو دو تین پائنٹس میں آپ کو بہت امپورٹنٹ بتا چکا ہوں بھی تر لیکن اب میں ایک اور بات تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اگر تقسیم کو ہم صحیح کر لیں تو خدا عنہ مطالق پیداوار کو بڑھا دے گا نہ صرف ہے کہ پیداوار بڑھائے گا بلکہ پیداوار کو کارامت بھی بنا دے گا دیکھیں ہم ٹیکنالوجی سے پیداوار بڑھا سکتے ہیں لیکن پیداوار کو کارامت نہیں بنا سکتے یہ خدا عنہ مطالق کی برکت ہوتی ہے کہ کوئی پیداوار کارامت بھی بنے ورنہ پیداوار ہوتی رہتی ہے کارامت نہیں ہوتی کارخانے بناتے رہتے ہیں لیکن کسی کے کام نہیں آتے ہمارے دوست احباب نے ایکنومکس پڑھی ہے ان کو پتا ہے کہ 1930 میں ایک ریسیشن آیا تھا دنیا میں اس ریسیشن کے اندر ایسا نہیں تھا کہ پیداوار ختم ہو گئی تھی نہیں پیداوار ہو رہی تھی کام کسی کے نہیں آئی تھی اب بھی ایسا ہی ہے اب بھی مصیبت کیا ہی ہے یہ نہیں ہے کہ ہمارے پہ پیداوار نہیں ہیں پیداوار بہت ہیں اتنی پیداوار ہے کہ ہم گندم کو ٹنوں کئی کئی ہزار ٹن جلاتے ہیں کہ کہیں مارکٹ کم نہ ہو جائے دنیا میں ٹنوں گندم جلائی جاتی ہے ٹنوں تو میں بہت کم کہہ رہا ہوں لاکھوں ٹن گندم جلائی جاتی ہے کہ کہیں مارکٹ میں سستی نہ ہو جائے اچھا سب کی توجیہات ہیں سب کی توجیہات ہیں کہ کیوں کر رہے ہیں یہ مثلا بہت اچھا ہے انہوں نے ایک توجیہ نکالی کہا دیکھو بھئی غریبوں کو پیسے مت دینا اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا پھر کس کو دیں کامیروں کو دو کیوں توجیہ دیکھیں کتنی خوبصورت توجیہ ہے عام بچہ جواب نہیں دے پائے گا انہوں نے کہا بھئی اگر غریبوں کو دو گے تو یہ پہلے بیچارے بھوکے ہوتے ہیں پہلے دو روٹی کھا رہے تھے پھر یہ تین کھا لیتے ہیں امیروں کو دو گے نا تو ان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے وہ کارخانہ لگاتے ہیں اس سے غریبوں کو جواب مل جاتی ہے تو تم کیا کرو تم نے غریبوں کی مدد کرنی ہے نا تو غریبوں کو پیسہ نہیں دینا امیروں کو دو اچھا اب یہ کوئی پوچھتا نہیں کہ جب امیر کا پیٹ بھرا ہوتا ہے وہ کارخانہ لگاتا ہے اس سے غریب کو پھر کھانے کو دیتا ہے یا پھر دوبارہ بھوکا مارتا ہے پھر دوبارہ بھوکا مارتا ہے اتنا زندہ رکھتا ہے کہ کام کرتا رہا ہے اور یہ میں آپ کی خدمت پر حرز کروں ہماری اردو زبان کی لغت اس علمیے کو بیان کر رہی ہے اردو زبان کی لغت اس علمیے کو بیان کر رہی ہے میں کفران حمد اس کے اوپر ابھی واپس آؤں گا ذرا سنیے گا اس کو فارسی زبان میں فارسی زبان میں جس کو ہم لوگ انگلیش میں سیلری کہتے ہیں انگلیش کے کیا روٹس ہیں میں بھی اس پہ نہیں جا سکوں گا انگلیش میں اس کو کہتے ہیں سیلری فارسی زبان میں ہمارے اردو میں کیا کہتے ہیں تنخا تنخا بدن کی ضرورت بس اس بدن کو زندہ رکھنے کیلئے جتنا چاہیے ہے وہ تمہیں محنت کرنے پہ مل جائے گا کیا ملے گا تمہیں تنخا تو جو جوب کر رہا ہے وہ یہ سوچے کہ اس کا لائف اسٹائل امپروو ہوگا نہیں تنخا ملے گی بس اچھا فارسی میں اس کی جگہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ کہتا ہے مجھے حقوق ملیں گے حقوق حقوق کا مطلب کیا ہے رائٹس وہ نہیں کہتا مجھے تنخا دو کہتا ہے میرا حق دو حق دو تو فارسی زبان میں جو جوب کر رہا ہے نا وہ اپنے امپلائر سے تنخا نہیں مانگتا وہ اپنا حق مانگتا ہمارا بندہ بچارہ تنخا مانگتا ہے یہ اردو زبان کی منٹیلٹی ہے اور یہ بہت سوچ سمجھ کے بنائی گئی ہے تاکہ ہم لوگ تنخا سے اوپر کوئی بات نہ کھل سکیں تو اب آئیے نعمت و کفران نعمت کے اوپر درود بھیجے گا محمد و عالم ظلم ختم کر دیں پیدا بار اچھی ہو جائے اور دولت اور رسک کا فارق دو دفعہ بات آئی یہاں پہ پھر دوبارہ کھنی اور چلی گئی لیکن میں دوبارہ لے کے آ رہا ہوں اس کو آپ کچھ کمائیں اور آپ کو یہ سوچنا ہوں کہ جو میں کمارہ ہوں یہ دولت ہے یا رسک ہے سادہ سی بات ہے جو دولت کماتا ہے اور وہ اللہ کی دیوی نہیں ہوتی حرام سے کماتا ہے ملاخر کماتا تو ہے خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی ایک آدمی گیا جوہ کھیلنے جوہ میں کمائی کر کے لے آیا کمائی تو لائی دولت تو ہے پیسہ تو ہے اچھا اب میں آپ سے پوچھوں یہ رسک ہے یہ فضلِ خدا ہے آضا من فضلِ ربی یہ فضلِ خدا ہے تو کہنے والا تو کہہ دیتا ہے ٹائلز بنا کے بھی گھر پہ لگا دیتا ہے آضا من فضلِ ربی کو پوچھے اپے بھائی یہ جو تو دولت لائی ہے کمائی لائی ہے کوئی سٹینڈرڈ ہے کہ کون سی چیز دولت ہوتی ہے کون سی چیز رسک ہوتی ہے خدا جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رسک دیتا ہے وہ بندہ رشوت لاتا ہے کہتا ہے تنخواہ تو میری پانچ ہزار تھی دیکھو میں پچاس ہزار لے آئے چونکہ اللہ جس کو چاہتا ہے رسک دے جاتا ہے تو ہم فوراں کہیں گے بھائی بےوقوف آدمی دولت میں اور رسک میں بہت فرق ہوتا ہے اب ہمیں سٹینڈرڈ بنانا پڑے گا سٹینڈرڈ کیوں بنائیں سٹینڈرڈ اس لئے بنائیں کہ جو آدمی دولت کما کے لاتا ہے حرام کما کے لاتا ہے ظہوری تھوڑی کی رشوت لیتا پچیس طریقے ہوتے ہیں کمائی کو حرام طریقے سے حاصل کرنے کے کیا پتا کہ کون سے طریقے میں غلطی میں میں بھی فس سکتا ہوں میں بھی تو فس سکتا ہوں ٹھیک ہے میں رشوت نہیں لے رہا اور چوبیس طریقے ہیں بے ایک آدمی جھوٹ بول کے کماتا ہے یہ بھی تو حرام ہے لیکن رشوت تو نہیں لے رہا رشوت تو نہیں لے رہا ایک آدمی اپنی پرڈک کو کچھ ایسا دکھاتا ہے کہ یہ بھی ہے اس میں یہ بھی ہے یہ بھی ہے ہوتی نہیں ہے اچھا اس سے پوچھے تو میں نے جھوٹ بولا کہتا ہے نہیں جھوٹ تو نہیں بولا کیا کیا تھا پھر توریا کیا تھا توریا کیا تھا میں ایک دفعہ کیا ایک نمائش لگی ہوئی تھی میرا ایک دوست تھا اس نے وہ نمائش ارگنائز کی تھی ایکسیبیشن تھی میرا ایک دوست نے ارگنائز کی تھی اس نے کچھ پرڈکس بگ بھی رہی تھی تو میں نے ایک پرڈکس کو دیکھا اس سے پوچھا کتنے کیے مثلا اس نے کہا پانچ ہزار کیے میں نے دل میں سوچا ریزنیبل ہے مجھے لینے چاہیے وہ میرا دوست آگیا فورا کہنا کہا کیا ہو رہا بھائی میں نے کہا بھائی یہ پرڈکس دیکھئے پانچ ہزار کی ریزنیبل لگ رہی ہے کہنا کہا نہیں ریزنیبل نہیں ہے تو میں نے کہا نہیں کہ وہ بندہ خدا بھی آتا ہے کہ کھانا تھا یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے خود پانچ ہزار کی لیے مجھے کونے میں لے گیا کہنا کہا بہت جھوٹ بول رہا ہے میں کہا نہیں یہ جھوٹ مجھے نہیں لگ رہا کہ جھوٹ بول رہا ہے کہنے نہیں یہ بیسے تو سچ بول رہا ہے لیکن کل رات اپنی بیگم کو چار ہزار میں بیچ کے اس سے پانچ ہزار کی لیے بزار سے اس نے تین ہزار کی خریدی تھی رات کو اپنی بیگم کو چار ہزار میں بیچ دیا پھر پانچ ہزار میں لے لیے تاکہ صبح کو کہے کہ میں نے پانچ ہزار میں خریدی ہے بات تو سچ بول رہا ہے لیکن کر کیا رہا ہے دھوکہ دے رہا ہے جب یہ سمجھ رہا ہے چونکہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں تو میری کمائی حلال ہو جائے گی کہاں سے حلال ہوگی یہ دھوکہ ہے اب یہ آدمی رشوت نہیں لے رہا ہے یہ آدمی جھوٹ نہیں بول رہا ہے لیکن کمائی پھر بھی صحیح نہیں ہے کمائی تو پھر بھی صحیح نہیں ہے تو اب میں کیسے یہ پتا چلے مجھے کیسے پتا چلے کہ بھئی یہ جو میں کما کے لایا جھوٹ تو نہیں تھا رشوت بھی نہیں تھی گردن بھی میں نے کسی کی نہیں کٹی یہ کیسے پتا چلے کہ یہ رزق ہے یا دولت ہے رزق ہے یا دولت دیکھیں ایک دو نشانیاں میں آپ کی خدمت میں آرز کرتا ہوں دورت بھی جگہ محمد عالم اللہ صلی اللہ عمد عمد عجل فرد میں کما کے لاؤں اور کچھ کھاؤں اور اس کو کھانے کے بعد میری عبادتوں کا مزہ اور بڑھے یہ تھی حلال کمائی میں کما کے لائے اور جو عبادت پہلے کر رہا تھا اس سے بھی گیا یہ تھی دولت یہ تھی دولت اور جب میں کما کے لائے میں نے بچوں کو کھلایا اور میرے گھر کی محبت بڑھ گئی یہ ہے رزق میں کما کے لائے بچوں کو سونے کے نوالے کھلائے محبت پھر بھی نہیں آئی یہ تھی دولت ایک معاشرے میں کمای بڑھ رہی ہے اور دل دور جا رہے ہیں یہ دولت آ رہی ہے ایک معاشرے میں دولت آ رہی ہے اور دل بھی نزدیک آ رہے ہیں یہ رزق بڑھ رہا ہے اب آپ اپنی دولت اور اپنی رزق کو خود ہی جانو کہ بھئی آپ دولت لارے ہو یا رزق لارے ہو اللہ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے دھروں میں اللہ صلی علیہ عمد عزی عمد عجل تو بھئی ایک آدمی تھا وہ کچھ کماتا تھا وہ کماتا تھا اپنے استاد کے پاس آیا اور کہنے گا یہ جو میں کما رہا ہوں یہ مجھے چاہیے کہ تھوڑی سی زیادہ ہو جائے کہنے گا ہاں وہ تو ہو جائے گی وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کمائی تو زیادہ ہو جائے گی لیکن یہ جو آج جو کمائی ہے اس کے بعد کیا کرتے ہو کہنے گا میں گھر میں لاتا ہوں اپنی ماں کو دیتا ہوں وہ خوش ہوتی ہے مجھے دعائیں دیتی ہے میں زیادہ لاؤں گا یہ مجھے زیادہ دعائیں دے گی اچھا اس نے کہا ٹھیک ہے پھر کیا ہوتا ہے کہتا ہے پھر میں مزے سے سو جاتا ہوں چونکہ میں سارے دن کا تھکا ہوا ہوتا ہوں کہنے گا اچھا تو میں پیسے لاؤں گا تو میں گھر کی فیسلیٹیز بڑھا دوں گا میں اور مزے کی نیند سے سووں گا کہنے اچھا اس کے بعد صبح کو کیا ہوتا ہے کہنے گا صبح کو جب میں اٹھتا ہوں تو بچوں کے لئے کھانا تیار ہوتا ہے بچے کھانا کھاتے ہیں ان کو خوش ہوتا دیکھتا ہوں تو اگر میرے پاس پیسہ ہوگا تو میں بچوں کو زیادہ اچھا کھلاؤں گا تو اس نے کہا کہ دیکھو بیٹا یہ کرو کہ یہ جو ابھی تمہارے ہاتھ میں ہے نا اس سے تین کام کر رہے ہو ایک تم اپنی ماں کو خوش کرتے ہو دوسرا تم مزے کی نیند سوتے ہو تیسرا اپنے بچوں کو خوش کرتے ہو اور خوش ہوتا دیکھتے ہو پیسہ تو میں بڑھا دوں گا یہ تینوں جائیں گی یہ تینوں جائیں گی اب تمہارا پیسہ ماں کے کام نہیں آئے گا اب تمہاری نیند اڑے گی اب تمہارے بچوں کی خوشیاں تمہیں نصیب نہیں ہوں گے پیسہ بڑھوانے تو بڑھوانے دوں گا وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ تین ہاتھ سے جائیں گے عزیزان محترم دیکھئے کہ ہمارے معاشرے میں چلی تو نہیں گئی یہ چلی گئی ہے ہاں مشکل یہ ہو گئی ہے رسک اڑو گیا ہے اے تائرِ لاہوتی اس رسک سے موت اچھی جس رسک سے آتی ہے پرواز برود بھیجے گا محمد وعالی محمد عزیزان محترم ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں کامیابی لینے کا بہت آسان فارمولا پتا چل گیا ہے بہت آسان فارمولا وہ کیا ہوا وہ یہ ہوا کہ پہلے تو اپنی زندگی کے اندر یہ دیکھتے رہو کہ جو نعمتیں ملی ہیں وہ نعمتیں کیا ہیں پہلے تو یہ دیکھتے رہو نعمتیں کیا ملی ہیں دوسری بات کیا ہے کفران نعمت مت کرو کفران نعمت مت کرو اللہ کے شاکر بندے بن کے رہو نعمتوں کو صحیح جگہ پہ استعمال کرتے رہو اور میں آپ کی خدمت میں کل اور تفصیل چارج کرنے کوشش کروں گا کتنی ہی نعمتیں ایسی ہیں جو صحیح استعمال نہیں ہو رہی ہیں اس کی نتیجے میں کفران نعمت ہو رہی ہے کفران نعمت کے نتیجے میں معاشرہ بربادی کی طرف جا رہا ہے اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں یہ سی پیک بنائیں دولت لائیں اربون ڈالر لائیں اس سے سکون نہیں آئے گا اس سے نہیں آئے گا عجبتہ میں مثلا میرے جیسے آدمی کیا یہ چاہے گا کہ پاکستان غریب رہے نہیں کیا میرے جیسے مثلا میں جب پیشل چند دفعوں میں کبھی آیا گرمی کے زمانے میں اور مثال کے طور پر پرانے شہر جانے کا موقع ملا اور وہاں پر چھوٹی چھوٹی بند گلیوں کے اندر لائٹ گئی ہوئی ہے اور لوگوں کی حالت خراب ہے تو کیا دیکھ کی خوشی ہوئی ہے کیا خوشی ہونی ہے افسوس اور غم کے علاوہ کیا ملنا ہے انسان ایسی حالت میں رہے ہیں جس میں نہ ان کو زندگی کا کوئی لطف ہو نہ زندگی کی کوئی آرام اور اسائش ہو اس میں کیا لطف ہے اس میں کیا مزہ ہے لیکن یہ ہمیں معلوم ہے کہ اس مشکل کو حل کرنے کا راستہ صرف دولت کا مانا نہیں ہے اس سے بھی حل نہیں ہوگی اس سے بھی حل نہیں ہوگی اور کل آپ کی شدمت میں اور عرض کروں گا بس ذرا سا جھٹکا ایک اور عرض کر دوں چار پانچ دن پہلے ملک سے باہر تھا وہاں پہ ایک شہر میں تھا جو ہماری دنیا کے عیاشوں کے لیے سمجھی جاتی ہے بڑی اچھی جگہ ہے ہماری دنیا کے بروں کے لیے سمجھا ہے بہت اچھی جگہ ہے کہ وہاں پہ لوگ جاتے ہیں وہاں پہ ایک مومن تھا اس کی فارمیسی تھی ایک مومن تھا بہت اچھا آدمی تھا اس کی فارمیسی تھی دمائیاں بیچتا تھا اچھا وہاں پہ تو دمائیاں آرہا ہے آدمی تو کھڑے ہوکے نہیں بیچتا کورسز کرنے پڑتے ہیں یہ کرنا ہوتا ہے وہ کرنا ہوتا ہے وہاں پہ شاید اس نے بہت محنت پڑھا تھا جو کچھ بھی کیا تھا فارمیسی تھی اس کی تو بات ہو رہی تھی اس کے اوپر کہ بھئی یہ جو دنیا ہوتی ہے اس کا ظاہر اچھا ہوتا ہے اتنا اچھا ہوتا ہے کہ انسانوں کو گھسیٹ لیتا ہے تو مجھ سے کہنے لگا اچھا ہم لوگ جب جاتے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر تو کچھ ہم لوگوں کو سکھاتے ہیں کچھ لوگ ہمیں سکھاتے ہیں یہ ہوتا ہے سیکھنا سکھانا ایسی ہوتا ہے تو جب ہم وہاں پہ گئے تو ہم نے بھی کچھ شاید دو چار باتیں سکھائی ہو اس نے بھی ہمیں ایک بات سکھائی تو اس نے سکھایا کہنا کہ مرانا یہ جو دنیا ہوتی ہے یہ بڑی عجیب ہے دیکھنے کی بڑی عجیب ہے اور اندر سے بہت ہی خراب میں نے کہا بھئی بات تو صحیح ہے لیکن اب تم جو کہہ رہے ہو تم یہ شاعری کر رہے ہو یا تمہاں پر کوئی دلیل بھی ہے بعضوں کا تو آدمی یوں ہی شاعری کرتا رہتا ہے تو میں نے کہا بھئی یہ شاعری ہے یا کوئی دلیل بھی ہے کہنا کہ نہیں مرانا ایک عجیب بات ہے میں نے کہا کیا کہنا کہ پہلے میں غریب علاقے میں فارمیسی کرتا تھا اب جو ہے وہ جس کمپنی میں میں کام کرتا ہوں اس نے مجھے اتنے امیر علاقے میں علاقے فارمیسی میں ڈال دیا ہے اب بہت پوش ایریا ہے جہاں پہ میں یہ کر رہا ہوں تو میں نے کہا اچھا پھر کہنا کہ مرانا ایک آدمی آتا ہے اچھا مہا دکان کے باہر پارکنگ لڈ بنا ہوئے کہنا کہ پارکنگ لڈ میں گاڑی کھڑا کرتا ہے نا تو ہم آج تو کیمرہ لگے میں ہر طرف اس کے اس آوٹلیٹ کا مینیجر ہے تو کہنا کہ جیسے کوئی گاڑی آتی ہے تو ہم لوگوں کو نظر آ جاتا ہے کہ کیمرہ کے اوپر گاڑی آگئی تو کہنا کہ مرانا بعض اوقات گاڑی ایسی آتی ہے جو اس سوسائٹی میں بھی دو فیصد سے زیادہ کے پاس نہیں ہے مثلا کہنا کہا گاڑی ایسی آتی ہے نا تو جیسی وہ گاڑی پارکنگ میں آتی ہے تو مثلا ہم لوگ الڈ ہو جاتے ہیں کہ بھئی بڑا کسٹمر آگیا ہے مثلا اس گاڑی میں آنے والا آدمی ظاہر ہے کچھ ہے پھر اس کا مطلب ہے تو کہنا کہا مرانا وہ گاڑی لگتی ہے نا تو ہم لوگ سب ذرا سا الڈ ہو جاتے ہیں کہ بھئی کوئی آنے والا ہے تو کہنا کہا اب ہمیں کیمرے میں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ کس اسٹائل سے اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا ہے کس اسٹائل سے اترا ہے کیا پہنے ہوئے ہے وہ دکان میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں نظر آ جاتا ہے تو کہنا کہا جیسی ایسا ہوتا ہے نا تو ہم لوگ کاؤنٹر پہ آ جاتا ہے ہمارا بندہ کاؤنٹر پہ آ جاتا ہے کہ جیسی وہ انٹر ہونا تو اسے گریٹ کر سکے کہ بھئی اس کو ویلکم کرنا ہے چونکہ بڑا بندہ آ گیا ہے تو کہنا کہا وہ آئے گا اور وہ مونک کیا ان کے ٹشن ہوتے ہیں کیا ان کی باتیں ہوتی ہیں بس جو دیکھے گا یہ منظر یہاں تک کا کہ وہ کاؤنٹر تک آیا ہم نے کیا کہا اس نے کیا کہا اور وہ آئے گا وہ آپ کے ساتھ دو مزاک کرے گا آپ کو لے گا کیا پرسنیلیٹی ہے کیا کپڑے ہیں کیا گاڑی ہے کہنا یہاں تک اگر کوئی دیکھے نا تو وہ کہہ گا یار کاش میں ایسا ہوتا اور کہنا گا گارنٹی سے کہہ رہا ہوں مولانا کوئی بھی دیکھے جس جگہ کھڑے ہو کہ میں دیکھتا ہوں یہی کہے گا کہنا گا صرف اتنی سی دیر ہوتی ہے کہ یہ اپنا پرسکرپشن مجھے دکھائے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا یہ کس جہنم میں رہ گا ہے کہنا گا اب پھر میں مولانا آپ کو بتاؤں گا کہ دیکھیں مولانا اس کو روزانہ رات کو سونے کے لیے آٹھ گولیاں کھانی ہیں اس سے پہلے یہ سونی پائے گا دن بھر میں اس کو صرف چلنے کے لیے کہ اس کی ٹانگیں اس کو چلا سکیں اس کو اتنی گولیاں کھانی ہیں صحیح ہے پھر مولانا میں آپ کو بتاؤں گا اس میں کون کون سے سروائٹس لگانے تاکہ زندہ رہے صحیح ہے وہ جتنا چمک دمک ہوتی ہے اس کا سارا کھوکلاپن ہمارے سامنے نسخہ دیکھ کے آ جاتا ہے کہ یہ اس کی زندگی ہے کہ انہوں نے کہا اب جو دنیا دیکھتی ہے وہ پریسکرپشن نہیں دیکھتی ہے یہ تو ہم نے دیکھا ہے اللہم صلی اللہم عمد عمد کیا مولانا دنیا کو تو صرف گاڑی نظر آتی ہے کپڑے نظر آتے ہیں ٹیشن نظر آتے ہیں ایکشن نظر آتا ہے جیسٹر نظر آتے ہیں نسخہ تو ہم نے دیکھا ہے تو ہمیں پتا ہے پبلک تو یہ یہ پبلک تو یہ پبلک کو صرف یہ نظر آتا ہے جس کے بعد پیسہ ہوتا ہے جس کا گھر میں یہ ہوتا ہے جس کی گھر میں وہ ہوتا ہے بس کیا زندگی ہے اس سے آگے پوچھو اس کو پتا ہے کہ میرے صرف کیا ہو رہا ہے صحیح تو عزیزان محترم آج دو تین باتیں بنیادی طور پر ہو گئے کہ ظلم کیسے اثر کر رہا ہوتا ہے پیداوار کیسے بڑھائی جاتی ہے دولت کسے کہتے ہیں رزق کسے کہتے ہیں دولت کا کیا نقصان ہے رزق کا کیا فائدہ ہے صحیح ہے اور یہ سب بات شروعی تھی نعمت اور کفران نعمت سے اور نعمت پہ ہم نے بات کی تھی کہ اللہ نے جو ہمیں نبی اور اولاد کی محبت نصیب فرمائی ہے بڑی نعمت دیئے پھر ہم نے صرف یہ کہا کہ دیکھو بھئے ایسا نہ ہو کہ کفران نعمت ہو جائے کفران نعمت نہ ہو جائے اور آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ نعمت بڑھتی ہے شکر سے اور نعمت ختم ہوتی ہے کفر سے کفران نعمت نہ ہو صحیح اچھا اب کل ہم کوششیں کریں گے اللہ نے توفیق دی انشاءاللہ نبی کے نام کے صدقے میں کہ ہمیں اس بات کو سمجھنے میں اور آسانی ہو جائے کہ اپنی زندگی میں آسانیاں کیسے بڑھائیں اپنی زندگی میں کامیابیاں کیسے بڑھائیں دیکھیں ایزاں محترم صرف چھوٹی سے ایک بات پہ اختتام پذیر کروں گا میری زندگی میں فرض کریں کوئی مشکل آئی ہے فرض کر لیتے ہیں میری زندگی میں مشکل آئی ہے اس کے دیکھنے کے بھی کیا یہ راستیں ہیں مشکل کو دیکھنے کے بھی کیا ہی راستیں ہیں مشکل کو سمجھنا مشکل کو حل کرنا مشکل کو دور کرنا یہ سب بات کی بات ہے آپ نے مشکل کو دیکھا کیسے اس کے بھی بہت سارے راستیں ہیں بہت سارے راستیں ہیں اور پہلی جو مشکل حل کرنے میں کامیابی یا ناکامی آتی ہے وہ یہی سے آتی ہے آپ نے مشکل کو کس زاویے سے دیکھا اب آپ کا اگر دیکھنے کا زاویہ ہی صحیح نہیں تھا تو آپ مشکل کو حل کیسے کریں گے سب سے پہلے تو یہ کرو کہ بھئی مشکل کو دیکھنے کا زاویہ صحیح کرو اس کے بعد پھر یہ اگلا محلہ آئے گا کہ مشکل کو حل کیسے کریں گے آسانی کیسے آئے گی اس سے بات کی باتیں ہیں پہلے تو دیکھنے کا زاویہ ہونا چاہیے اچھا دیکھنے کا زاویہ کیا ہونا چاہیے دیکھنے کے زاویہ میں ہمارے پاس دو نظر ہیں انسان اصل ہے یا خدا اصل ہے صحیح اس کو ہم کہتے ہیں انسان مہوری human access access انسان ہے انسان مہور ہے ایک ہم کہتے ہیں نہیں اللہ مہور ہے خدا مہور ہے access خدا ہے سب کچھ خدا کی گرد ہے جیسے ہماری یہ نظر صحیح ہو جائے کہ ہمیں ہر چیز میں یہ نظر آئے کہ نہیں یہ خدا کی طرف سے اور وہ جو ہم بار بار کہتے ہیں انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون جب یہ ہمیں نظر آئے جب ہم اس کو دیکھنے لگیں کہ انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون تب مشکل صحیح سمجھ میں آئے گی پھر مشکل کا حل بھی صحیح سمجھ میں آئے گا لیکن اگر دیکھنا ہی صحیح نہیں ہوا تو پھر تو نہ سمجھ میں آئے گی نہ حل آئے گا پہلے پرسپشن صحیح کرنا پڑے گا اس کو ہم لوگ کبھی پرسپشن کہتے ہیں کبھی اورینٹیشن کہتے ہیں یہ جب تک صحیح نہیں ہو اچھا یہ اس کو کیسے صحیح کرنا ہے اس کو صرف یہ کرنا ہے کہ انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون سب خدا سے جیسے یہ چیز سمجھ میں آنے لگتی ہے پھر آپ کا دیکھنے کا طریقہ کچھ اور ہے آپ حل بھی ڈھون پائیں گے ورنہ حل نہیں ڈھون ورنہ کیا ہوتا رہے گا اس کو انگلیس میں جو کہتے ہیں کہ بیٹنگ دا بوش جاکہ ادھر ادھر جھاڑیاں مار رہا ہے حل نہیں چلاتا ایک آدمی ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے یہ زمین ہے یہ فصل ہے یہاں پہ فصل اگنی ہے یہاں پہ حل یہی پہ فصل ایک آدمی کیا کرتا ہے فصل تو یہاں پہ اگنی ہے جھاڑیوں پہ ڈنڈیاں مار رہا ہے اچھا جھاڑیوں پہ ڈنڈیاں مارنے سے فصل تو نہیں اگنی ہے فصل تو یہاں اگنی ہے ہم بہت سارے انسان جھاڑیوں پہ ڈنڈیاں مار رہے ہیں فصل کئی اور ہے حل کئی اور چلنے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی میں فوراں یہ ڈھونڈا ہوتا ہے کہ بھئی وہ جو نعمت ہے وہ کونسی ہے اور اس نعمت کا شکر کیا ہے خود بخود صحیح ہو جائے گا وہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ جیسے ہی اس کو کریں گے نے ایک چیز کو ٹرگر کر دیں تو باقی تو اس کو کہتے ہیں ڈومینو ایفیکٹ ایک کے بعد ایک ٹھک 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 خود بخود صحیح ہوگا لیکن اگر آپ نے وہ ٹرگر ہی صحیح نہیں کیا تو پھر تو باقی خراب ہو گیا تو ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں فوراں یہ دیکھنا ہوتا ہے ہمیں دیکھ لینا چاہیے وہ یہ کہ وہ پہلی جگہ کونسی ہے جس کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے اور عائزان محترم ایک میں بار بار کہہ رہا ہوں ختم کرتے ہیں بس گھڑی بھی دیکھ رہا ہوں کہ معاملہ ختم ہونا چاہیے آپ نے ان کے نے آپ میں سے کچھ کام پہ جانا ہوگا ہم لوگ تو بیرزگار لوگ ہوتے ہیں نا کام پہ آپ لوگ جاتے ہیں ہم لوگ تو بیٹھے ہی گئے دوست ہے آپ یہی سمجھتے ہیں کہ جو گھر میں بیٹھا ہے وہ بیکار بیٹھا ہے اب دنیا ایسی نہیں ہے اب دنیا میں گھر میں بہت سارے کام ہیں البتہ پہلے اس کے ساتھ ہی ایک اور جملہ بھی عرض کرتا چونے کی ہم سمجھ رہے ہیں خواتین گھر میں بیٹھی ہیں اور ہم باہر کام کر رہے ہیں ایسا جملہ دیکھئے گا وہ گھر میں بیٹھی ہیں ہم باہر کام کر رہے ہیں شاید الٹا ہو رہا ہے ہم باہر بیٹھے ہیں اور وہ گھر میں کام کر رہے ہیں میں نے تو خالہ الٹا ہو رہا ہے ابھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں بات تھی کفران نعمت کے اوپر اور نعمت کے شکر کے اوپر یہ دیکھتے رہیے وہ پہلی جگہ کونسی جس کو صحیح ہونا ہے تو مثال کی طور پر کہتے ہیں بھئی اگر آپ کے پاس ایک گھنٹہ کام کرنے کا ہے تو پچاس منٹ یہ سوچو کہ کیسے ہونا ہے اور پھر آخری دس منٹ میں کر لو بس ورنہ کیا ہوتا رہے گا ورنہ آپ پچاس منٹ کرتے رہو گے پچاس منٹ بعد پتہ چلے گا کہ کام ایسے ہونا ہی نہیں تھا کام تو ایسے ہونا ہی نہیں تھا بہت سارے لوگ ساری زندگی بھگ گزار دیتے ہیں یہ سوچتے ہوئے صحیح کیسے کریں یہ کر لو وہ کر لو آخر میں جاکے ان کو پتہ چلتا ہے ان جتنے کام کیے ان سے سب سے خراب ہوا ہے صحیح کیسے ہونا تھا کچھ اور ہونا تھا ایک مثال دیتے ہیں کہتے ہیں ایک آدمی جا رہا تھا کہیں پہ ایک آدمی درخت کاٹ رہا تھا درخت کاٹ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ وہ آری سے درخت کاٹ رہا ہے اس نے کہا ٹھیک ہے بھئی تو اس نے اندازہ لگا ہے کہ میں ایک دو گھنٹے میں واپس آؤں گا تو یہ درخت کاٹ چکا ہوگا ایک دو گھنٹے میں واپس آیا اس نے دیکھا وہ پھر درخت کاٹ رہا ہے اس نے کہا بھئی یہ کیا معاملہ ہے وہ دوبارہ گیا تو سوچا تھا کہ اب جب واپس آوں گا تو پھر تو یقیناً کٹ چکا ہوگا آدھے گھنٹے میں کٹنا تھا اب تو چار گھنٹے ہو گئے واپس آ کے دیکھا پھر کٹ رہا ہے اس نے کہا یہ کیا مسکل ہو گئی اس کے ساتھ آ کے اس سے پوچھا کہ بھائی صبحوں میں جا رہا تھا تو تم درخ کٹ رہے تھے واپس آیا دو تین گھنٹے بعد تم پھر درخ کٹ رہے تھے یہ درخ آدھے گھنٹے میں کٹتا ہے تم تو چھے گھنٹے لگا چکے ہو کہنا کہا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میری آری بہت خراب ہے میری آری بہت خراب ہے تو جو کام آدھے گھنٹے میں ہونا تھا میں چھے گھنٹے میں نہیں کر پایا تو اس نے کہا کہ بیٹا پھر آری تیز کر لو کہنا کہا میں پاس وقت ہی نہیں ہے کہنا میں پاس وقت نہیں ہے اللہم صلی اللہ علیہ محمد بھائی جب تم صبح کو اٹھ کے اللہ سے رزق نہیں مانگو گے اور وہ سوتے میں گزار دو گے تو دن بھر دس دس گھنٹے بارہ بارہ گھنٹے جوتیاں چٹک نہیں پڑیں گی پھر تم سے کوئی کہے گا صبح کو اٹھ کو نماز پڑھ لو تو تم کہو گے مولانا مجھے تو وقتی نہیں ہے ہاں تو وقت ملے گا بھی نہیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد تو تم کہو گے مولانا میں جوب سے اتنی دیر سے آتا ہوں میری نیند پوری نہیں ہوتی اگر میں صبح نماز کے لئے اٹھوں گا تو میری نیند کیسے پوری ہوگی بلکل صحیح کہہ رہے ہو اگر اٹھ جاتے تو اتنی جوتیاں بھی نہیں چٹک نہیں تھیں اسی آری والی کی طرح آخر وقت تک کہہ رہے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے بلکل تم بھی صحیح کہہ رہے ہو تمہیں آپ اپس فجر کے اٹھنے کا وقت ہی نہیں ہے تو اس لئے ایسا کرو جاؤ پھر کٹتے رو کٹتے رو ابھی تو آٹھ گھنٹے گزریں نا ابھی دس بھی گزریں گے صحیح جگہ پہ محنت کرو یہ کہاں آپ نے زندگی برباد کر رہے ہو صحیح جگہ پہ محنت کرو تو عائزان محترم زندگی میں اس کو چیک کریں صحیح جگہ کونسی ہے جہاں پہ محنت کرو ورنہ زندگی گزر جائے گی ورنہ زندگی تو گزر جائے گی انشاءاللہ کل اس کے اوپر آرائز پیش کریں گے پروردگار سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار تو جواستر نبی اور اولاد نبی کا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤں اے پاک پروردگار اٹھ کے نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما ان کی تعلیمات پر چلنے کی سعادت نصیب فرما خدا ہے تو ہماری زندگی کی مشکلات و سختیوں سے واقف ہے ان کے نام کے صدقے میں تمام مشکلات کو برطرف فرما تمام سختیوں کو آسان فرما اے پاک پروردگار ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و عبرو کی فاضت فرما جو قابل اسلام نہیں ہو دشمنان ان کو واصل جہنم فرما اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و عالم عمد کا دعائیں تیری حجت کے لیے اے پاک پروردگار سید و سردار مولا و راقہ امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جان ساروں میں قرار فرما ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی نصرت کی رحم شہادت قرار فرما ربنا تقبل منا انکہ انتا السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین اللہ وسلم موسیقی